اس ویڈیو کی شروعات بہت زبردست لائن سے کرتے ہیں کہ اسفلتہ ایک چنوٹی ہے تو اسے سویکار تو کرو کیا کمی رہ گئی ہے دیکھو اور صدھار تو کرو کچھ کیے بنا ہی جائے جائے کار نہیں ہوتی اور کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی آج اس ویڈیو کے مادھم سے سٹوڈنٹ ہم ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کرنے والے ہیں جو آپ سبھی کے ایگزام پرسپیکٹو سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں اور پشلی ویڈیو پہ آپ سبھی نے اتنا پیار دیا کہ قسم سے دل بگیچہ بگیچہ ہو گیا اور اسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ آج ایک ایسے ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے جو آپ سبھی کے ایگزام پرسپیکٹو سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں جہاں صاحب آج اس ویڈیو کے مادھم سے ہم بات کریں گے کہ جنوری سے آپ کو کون کون سی ایسی گلتیاں ہیں جو نہیں کرنی ہیں کیونکہ پشلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سی ایسی اچھی عادتیں ہیں جنہیں آپ کو جنوری سے استعمال کرنی ہیں اپنے اندر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اگر آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے پرشاعت اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا فلال اس ویڈیو کے مادہم سے ہم اسی ٹاپک کو ٹچ کرنے والے ہیں اور سٹوڈنٹ ہمارے اندر کچھ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں نا جو کہیں نہ کہیں ہمیں اندر ہی اندر کھوکلا کرتی جاتی ہیں اور اوورال ہمارے سٹرنٹھ کو کم کرتی جاتی ہیں تو کیوں نہ آج ہم سنکلپ لیں کہ ان سبھی گلتیوں کو نکال کے ہمیں باہر فیکنا ہے اور اپنے آپ کے سٹرنٹھ کو کئی گناہ زیادہ مضبوط بنانا ہے تو آئی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جنوری سے جو آپ کو اپنے اندر سے جو عادتیں نکالنی ہیں ان میں کچھ عادتیں کچھ اسپرگار ہیں جس میں سب سے پہلی چیز کہ زیادہ موبائل چلانا آج سے آپ کو کم کرنا ہے بھئی ایوری سٹوڈنٹس کی یہ پرابلم ہے بہت سارے سٹوڈنٹ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے میں موبائل چلانا کم کروں کیونکہ آدھا پڑھائی کا سمیت تو یہ موبائل ہی ہمارا کھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ موبائل چلا رہی ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں موبائل چلا رہی ہیں چاہے کوئی بھی چلائے موبائل میں بھی موبائل چلاتا ہوں تو پورا جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں اپنے پت سے آدمی وچلت ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طریقے سے ایسا مائنڈ واس کرنے والا یہ چیز ہے کہ اور کچھ یاد ہی نہیں آتا ایسے میں گھنٹوں اسی طریقے سے ہم لگے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے گھنٹے ہمارے برباد ہو جاتے ہیں ہم چاہتے تو ہیں کہ دس منٹ بس چلائیں گے لیکن جب اس میں ہم کھو جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں دکھتا بس انجوائے کرنے کے علاوہ اس لئے سٹوڈنٹس جب آپ کا اگزام آئے نا تو کم سے کم اس چیز کو آپ ایوائیڈ کیجے موبائل چلانا کم کیجے میں جانتا ہوں کہ ایک بائیگ یہ چھوڑ تو پائیں گے نہیں آپ چاہے کوئی نہیں چھوڑ پائے گا کیونکہ ڈسٹریکشنز ہمیں اتنے زبردست طریقے سے جکڑ لیتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا ہمیں بہت مسکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے مالیجے دو گھنٹے موبائل چلاتے ہیں تو اس کو کم کر کے لائیے ایک گھنٹے پہ اس کو کم کر کے لائیے آدھے گھنٹے پہ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا اگزامنیشن دس دن بچے صرف جو ہے وہ پانچ منٹ یا دس منٹ آپ کسی موٹیویشن ویڈیو کے لیے یا کسی ایسی ویڈیوز کے لیے جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں آپ کے انرجی کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہیں ان کے لیے استعمال گیا کیجئے کیونکہ انجوائے آپ اگزام بات بھی کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا جو ٹائم ہے اگر یہ موبائل آپ سبی کے ٹائم کو اسی طریقے سے بیکار کرتا رہے گا تو پھر آپ کی تیاری کیسے ہوگی اس لیے ایک جنوری سے یا پوری جنوری میں آپ کو جو سب سے پہلی چیز دیاگنا ہے جو سب سے پہلی چیز کو کم کرنا ہے اپنی گلتیوں کو صدارنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ موبائل چلانا آپ کو آج سے ہی کم کرنا چاہیے اور جیسے ہی آپ اس چیز کو کم کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ سفلتہ کے سرشتتم سکھر پہ پہنچنے کے لیے آپ اقدم تیار ہو جائیں گے اگزام کی تیاری زبردست کرنے کے لیے یا جنوری سے دوسری ایسی گلتیاں جو آپ کو بالکل نہیں کرنی ہیں کچھ اس پرکار ہے کہ اوور ایٹنگ نہ کریں اب یہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹ آف ہنڈ ہو جائیں گے یہ کہیں گے کہ صاحب اب تو آپ کھانے کے لیے بھی منا کرنے لگے ارے دوست کھانے کے لیے نہیں منا کر رہے ہیں کھائیے آپ جتنا کھانا ہے کھائیے اوورال میں اگر بات کرو تو آپ سے زیادہ میں کھانا کھاتا ہوں لیکن پڑھتے سمیں یہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں فٹ کرنا ہے کہ زیادہ کھا کر پڑھائی نہیں کرنا ہے یا آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے کیونکہ زیادہ کھا کے اگر آپ پڑھائی کریں گے نا تو آپ کا نہ پڑھنے میں من لگے گا اور تو اور بہت زیادہ نید آئے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت آلسی محسوس کریں گے اس لیے ایسے ٹائم پہ کھائیے جب آپ کو پڑھنا نہ ہو خوب کھائیے دبا کے کھائیے کھانا کوئی گلت بات نہیں ہے اس سے آپ کو انرجی ملے گی تب ہی آپ پڑھائی کر پائیں گے نہیں تو بھوکے پیٹ پڑھائی کرنے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے ہمیشہ سمیں کے اوپر دھیان جاتا ہے کہ کب کھانے کا سمیں جو ہے وہ ہوگا اور ہم کھانے کی طرف جائیں گے ایسے میں اگر آپ کا پیٹ بھرا رہے گا تو پورا کا پورا دماغ آپ کا پڑھائی پہ کنسنٹریٹ رہے گا اور اچھے سے آپ پڑھائی کر پائیں گے لیکن اس ویڈیو کے مادہم سے اس ٹاپک کے مادہم سے میرا یہ ایک طریقے سے ادش ہے کہ زیادہ کھا کر پڑھائی نہ کریں اس کے بہت سارے نقصان ہیں پہلا نقصان تو آپ لیزنس فیل کریں گے اپنے آپ کو بہت آلسی فیل کریں گے بلکل آپ فورتی میں نہیں رہیں گے دوسری چیز آپ کو نید بہت زیادہ آئے گی آپ کو کام کرنے کا من نہیں کرے گا یا آپ کا من بلکل جو ہے وہ پریشان رہے گا اس لیے پڑھنے کے دو گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیجئے اس کے بعد ٹہل لیجئے یا کوئی اور کام کر لیجئے اور جب پڑھنے بیٹھئے تب آپ کا دماغ جو ہے وہ بلکل فریس رہے گا اس لیے اوور ایٹنگ کر کے سٹڈی نہ کریں اوور ایٹنگ کر کے جو ہے وہ پڑھائی نہ کریں اور ہمیسہ دھیان رکھیں کہ رات میں دو روٹی کم ہی کھائیں جس سے آپ پڑھائی میں زیادہ دھیان دے پائیں اگزام کی تیاری زبردست کرنے کے لیے یا جنوری سے جو تیسری گلتی آپ کو بلکل نہیں دہرانی ہے وہ کچھ اس پرکار ہے کہ بنا من کے پڑھائی کرنا دیکھیں صاحب یہ کچھ ایسی ہی چیز ہو جائے گی کہ بنا من کے اگر آپ پڑھائی کریں گے نہ پڑھائی آپ کی سمجھ میں آئے گی اور تو اور بہت زیادہ تھکان آپ کو محسوس ہوگا اس لیے جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑھنے میں من نہیں لگتا تو زبردستی نہیں کیجئے آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زبردستی اپنے دماغ کو بلکل پکڑ کے اور زبردستی سٹڈی کرواتے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ کومنٹ میں کہیں گے کہ صاحب مجھے تو کبھی بھی من نہیں کرتا تو ان کے لیے کوئی علاز نہیں ہے دوست ابھی تک میں ایسے کوئی بابا سے نہیں ملا ہوں جنہوں نے اس وسائف کوئی جڑی بوٹی بنائی ہے اس لیے آپ کا علاز تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ایسے سٹوڈنٹ جن کا من کرتا ہے پڑھنے کے لیے لیکن وہ من نہ کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی من نہیں کرتا ہے میرا بھی کبھی کبھی من نہیں کرتا تھا چاہے کسی کا بھی ہر وقت من صحیح نہیں رہتا ہے تو جب من صحیح نہیں رہے پڑھنے کا من نہ کرے تو جبردستی پڑھائی نہ کیجئے اس سمیں پہ آپ سو لیجئے یا آرام کر لیجئے آرام کرنے سے آپ کے سریر میں ایک طریقے سے اور بہترین انرجی آ جائے گی اور اس کے کچھ دیر بعد جیسے ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد جب آپ کا من بلکل فریس ہو جائے گا تو آپ خود سے بہت اچھی سٹیڈی کر پائیں گے ذرا سوچئے نہ صاحب کہ جب آپ کا من بیکار رہے گا جب آپ کو پڑھنے کا من نہیں کرے گا اس اسططی میں اگر جبردستی آپ پڑھائی کریں گے تو نہ تو پڑھی گئی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور نہ ہی تھکان آپ کا جائے گا اور تو اور تھکان بڑھ جائے گا لیکن اسی جگہ پہ مال لیجئے آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے تو اس اسططی میں اگر آپ جا کے دو گھنٹے سو جائیں گے تو کم سے کم ایک فائدہ تو آپ کا ہوگا کہ سریر کو پورا ریشٹ مل جائے گا آپ کا سریر پھر سے پوری انرجی کے ساتھ ریکبر کر پائے گا لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو دونوں طرف سے آپ کو نقصان ہوگا ایک تو آپ کا سمجھ برباد ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا دھکان اور بڑھتا جائے گا تو یہ تین چیز آپ کو استعمال کرنی ہے یہ تین گلتیوں سے اگر آپ بچ گئے کہ نومن کرتے ہوئے بھی زبردستی آپ پڑھائی کریں گے تو یہ گربڑ ہو جائے گا تو ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے دوسری چیز یہ نہیں کرنا ہے کہ اوور ایٹنگ کر کے پڑھائی نہیں کرنا ہے مطلب زیادہ کھا کر اور ترنت پڑھائی نہیں کرنا ہے کم سے کم ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کا ریشٹ لے لیجئے اس کے بعد پڑھائی کیجئے پھر آپ کا جب کھانا پڑ جائے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا من کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور پہلی چیز تو آپ کو استعمال ہی کرنی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سٹوڈنٹ آج کل کے زبانے میں یہ جو موبائل ہے نا یہ سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ ٹائم ویرتھ کر دے رہا ہے تو یہ چیز آپ کو نہیں کرنی ہے موبائل چلانا آج سے کم کرنا ہے ایک بائی کم نہیں ہوگا لیکن پانچ منٹ دس منٹ کم کرتے 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 آپ کی عادت لگ جائے گی آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ موبائل تو مجھے زندگی بھر چلانا ہے لیکن ایک بار میرا دسوی کا اقزام یا باروی کا اقزام یا کوئی بھی اقزام بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اقزام دینے کا موقع مجھے نہیں ملے گا اس لیے یہی وہ سمیہ ہے جس میں میں مین چیز پر فوکس کروں اور اپنے اقزام کی زبردست تیاری کروں تو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کہ میں اپنی باتوں کو بلکل زبردست طریقے سے پرستت کر بایا ہوں کل مجھے لگا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیوز ضرور بنانی چاہیے کیونکہ جب ہم اپنی گلتیوں کو صدھارتے ہیں اور کچھ اچھی چیزوں کو اپنے دماغ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تب ہی جا کے ہم اپنے زیون میں سفل ہو پاتے ہیں تب ہی اپنے زیون میں جا کے ہم ایک بہت زبردست تیاری کر پاتے ہیں اس لیے میں نے اس ٹاپک کو آپ سبھی کے سامنے پرستت کیا اپنی رائے اس ٹاپک کے بارے میں آپ سبھی کو پرستت کیا گوڈ بلیس یو آل سٹوڈنٹس لیو آل ٹیک کیر